یا امت تزلی لما اضارت فلکو من فیص آنکھوں دیکھی وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے اصل و ایمان بالغیب ہے اللہ کو مانو بن دیکھے جنت کو مانو بن دیکھے جہنم کو مانو بن دیکھے ملشرات کو مانو بن دیکھے میزان عمل کو مانو بن دیکھے حضر کوسر کو مانو بن دیکھے جنت کی حرار پوشاکوں کو مانو بن دیکھے شہد کی دودھ کی پانی کی نہریں اس لئے صحبہ کرام اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال تک جو حضور نے مکہ میں محنت کی ایمان ہی ایمان ایمان بالغیب کیسا ایمان بنا کہ آنکھوں دیکھیں جھٹلانا تو حسان لیکن غیب کی بات میں کوئی شک نہ ایک مرتبہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں آگ لگی تھی شہر میں بچتی میں آبادی میں ایک صحابی آئے ابو دردہ تمہارا مکان جل گیا میں مکان نہیں جلا دیکھ کے آیا ہوں دیکھ کے آیا ہوں دوسرے آیا ابو دردہ مکان جل گیا میرا نہیں جلا چوتھے آئے تو یہوں کہا ابو دردہ آگ بڑی زوڑ کی لگ رہی تھی اور مکان آرش لائن کی لائن جل گیا تمہارے مکان کے پاس جب آگ آئی تو وہ تو بوجھ گئی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تو تمہ نے تم تین آدمیوں نے دیکھا تو تین دونا چھے آنکھوں نے دیکھا میرا ایمان یہ ہے کہ چھے لاکھ نہیں چھے کرور نہیں چھے عرب چھے پدل آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہے سب کی آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہے میرے آقا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس آدمی نے یہ دعا صبح کو پہلی شام تک اس کے ہاں اچانک کا حدثہ نہیں میں تمہاری آنکھوں کو سچا مانوں یا میرے آقا کی خبر کو سچا مانوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاں فوقتاں آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اگلی ویڈیو تک ہمیں دیچے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ